مرکزی جامعہ مسجد قلمنڈی حاصل پھر دی اندر دور درازتوں تشریف لیانوالے غجور مسلمانوں ہمیشہ دی طرح آج گل پھر سوڑیں قرآن بھی چو کرنی ہے تھی سوڑیں نبی دی زبان بھی چو کرنی ہے قربانی دے دن بلکل قریب نے آج دا خطاب سونے قرآن بھی چو گل شروع کرنگے تگل لے جاؤں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت مربان 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 اللہ دے پیارے پیغمبر نے ایک دعا منگی بڑی توجہ نے سماعت فرمائے جی توانٹی توجہ دردر نہیں ہونی چاہی دی اللہ دے پیارے پیغمبر نے دعا منگی عرض کی تیبہ جعلی لسان صدق فی الاخر دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اللہ جے میں نے پیغمبر بنا ہے اور جد الانبیاء بنا ہے رب نے آدم تو لے کہ عیسیٰ نبی تک اسے نبی نے خلیل نہیں آکھا اگر خلیل آکھا ہے تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اللہ جے میں نے خلیل بنا ہے ہونے دعا منگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل دے بابا حضرت حاجرہ دے گھر والے حضرت سہرہ دے گھر والے دعا منگ رہے ہیں وجعلی لسان صدق فی الاخرین یا اللہ جے میں نے اپنا پیارا خلیل بنا ہے تو پھر اپنی ساری مخلوق دی زبان تے میرا ذکر جاری کر دے یا اللہ جے میں نے اپنا خلیل بنا ہے تو پھر اپنی ساری مخلوق دی زبان تے میرا بھلو میرا ذکر جاری کر دے راب نے ہونے کبادہ کیتا ہے فرمائے خلیل جے تو ذکر دی دعا کیتی ہے نا فرمائے میں رب ان اللہ لا یخلف المیاد میں رب وعدہ کرنا فرمائے آج تو لے کے قیامت دی فجر تک نماز میں راب دیو گے دی دروت ابرہیوی ہوئے گا نہیں مزہ نہیں آیا میں خود بہادر دل نلدگری کرنا تو میں نو بہادر بندے چنگ لگ دینے پھر سلو فرمائے کہ پیارے پیغمبر یہ دعا منگی ہے نا وَجَعَلِّ لِسَانَ صِدْقٍ فِلْآخَرِينَ کہ ہر زبان کے میرا ذکر ہوئے پھر ایسا تیرے ذکر تیری دعا نو قبول فرمائے یا اللہ کیوں میں فرمائے آج تو لے کے قیامت دی فجر تاک نماز راب دی ہوئے گی درود ابراہیم علیہ السلام دہ ہوئے گا درود پڑھ دیو نا ابراہیم علیہ السلام دے درود پڑھ دیو نا رب نے اپنے خلیل نل وعدہ فرمایا اچھا جی بڑا پیارا نکتہ ہے تیچس ہے گی میرے بزرگانوں خلیل نے منگ کے دعا یا اللہ میرا ذکر ہر زبان کے ہوئے ادھر دعا منگی جا رہی ہے ادھر یار چپے خلیل دعا منگ رہا ہے پر حبیب چپے خلیل دعا منگ رہا ہے حبیب چپے اللہ فرما دے تیری چپ تو صدقے ورا فانا لاکہ ذکر رکھ اسا تیرا ذکر بھی بلند کر دیتا خلیل دعا منگ کے ذکر بلند کر آئے میرا حبیب چپ ہوئے تی اللہ فرما بے ورا فانا لاکہ ذکر رکھ سونیاں قرآن میرا ہوئے گا ذکر تیرا ہوئے گا ازان میری ہوئے گی ذکر تیرا ہوئے گا جنت میری ہوئے گی دروازیاں تے نام مصطفیٰ ہوئے گا میرے حبیب قرآن میرا ہوئے گا ذکر تیرا ہوئے گا ازان میری ہوگی نام تیرا ہوئے گا کلمہ میرے ہونگے نام تیرا ہوئے گا جنتیاں حورا میریا ہونگیاں پشانیاں تے نام محمد ہوئے گا فرمایا جنت دے اندر جنت جندر فرشتے میرے ہونگے ناکر تیرے ہونگے میرے حبیب قینات میری ہوئے گی بادشاہ تو ہوئے گا بادشاہ تو ہوئے گا پھر کسی شہر نے بڑا پیارا جملہ نہیں لکھیا بلکہ فرمایا کشتی نہودی ہوئے گی نہ تیرا ہوئے گا آدم مافی میرے کو منگے گا باستہ تیرا دے گا توبہ تیرے صدقے قبول کرانگا فرمایا سنو فرمایا توبہ میرے کو لو کرے گا صدقہ تیرا دے گا فرمایا چاند میرا ہوئے گا اشارہ تیرا ہوئے گا سبرج میرا ہوئے گا اشارہ تیرا ہوئے گا کہنات میری ہوئے گی مالک تو ہوئے گا تو کسی شہر نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ اگر مل کے پڑھو گے تو مزہ آئے گا پر پہلے سن لینا ہے فرمایا خدا فرمایا محبوبہ زمان سارے تیرے نے خدا فرما زمان سارے تیرے نے خدا فرمایا اہا ہاں ہاں عزیدہ نے من کوئی بندہ خموش نوے مل کے آکھو ذرا خدا فرمایا محبوبہ زمان سارے تیرے نے خدا فرمایا عرش والے فرش والے دیمان سارے تیرے نے عرش والے پڑی محبت نال ایمان دی سلام تینال ملک یا کھو عرش والے فرش والے دیمان شیط والے ذہن دے اندر آئے کہ کاری حنیف اپنے کلو گلن کر دے نانا میں مرک دی جامیہ مسجد دے اندر بیٹھا جڑا جماعت اہلے سنت مرکہ دے قرآن میرے کلو مجھو پاک دیں حدیثاں بھی میرے کلکھیانے میں اپنے کلو گلنے کر دے سونا قرآن پنٹن پاک دے نانا پنج مسیب آرہا خالے کے کہنات نہیں فرمایا سلام ربکہ لا یؤمنون حتی يحق موقع نعرہ تکیر نعرہ حیدری شاہد سبت آج بسم اللہ گرامی قدر آج ہم خوش قسمت ہیں ہمارے ہاں پیر طریقت رہبر شریعت سید مٹھے شاہ صاحب دامت برقاتم اللہ علیہ آل نبی اولاد علی تشریف لائے نے آپ نے جی آئے انہوں سلام تے آج آپ مقدر والے ہیں چہرے دی زیارت بھی کرو تے خطاب بھی سونا خدا فرمایا محبوبہ زمانے آہا خدا فرمایا عرش والے فرش والے دیمانے آہا خدا فرمایا محبوبہ زمانے